فشانگر رقم کروں تو سایہ نبی کی سیاحی باہم کروں پڑھ کر درود گوش منور کی شان پر پڑھ کر درود گوش منور کی شان پر سورت گرونے ہاتھ دھرے اپنے کان پر پڑھ کر درود گوش منور کی شان پر سورت گرونے ہاتھ دھرے اپنے کان پر بے ساختہ سخن یہی آیا زبان پر سرگوشیاں فرشتوں سے ہو اس مکان پر اس کان کی سنا نہیں ممکن زبان سے اس کان کی سنا نہیں ممکن زبان سے دیکھی ناک سے نہ سنی ہم نے کان سے دیکھی ناک سے نہ سنی اپنے کان سے تصویر تو محال تھی توبہ رقم کیا تصویر تو محال تھی علی اکبر کی تصویر تو محال تھی توبہ رقم کیا پاؤں کو رکنِ عرشِ مولا رقم کیا کابین کی جگہ یدِ بیضا رقم کیا انگشتِ پاک کو شم سے تجلہ رقم کیا خدموں سے سر ہلال فلک کا ملا دیا ناقن نا بن سکا تو مہنو بنا دیا ناقن نا بن سکا تو مہنو بنا دیا تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچ کر گیا تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچ کر گیا شاہوں کے سامنے وہ مرقہ گزر گیا شاہوں کے سامنے وہ مرقہ گزر گیا خرشید سب کی آنکھ میں ذرہ ٹہر گیا یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچ کر گیا شاہوں کے سامنے مرقہ گزر گیا خرشید سب کی آنکھ میں ذرہ ٹہر گیا یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا اس بن کی بیت کو کہنے سے پہلے مرسوی کو یہاں رکھ کر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں بزرگ تو بہتر جانتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے ہمسن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں بزرگ بہتر جانتے ہیں دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ چین میں ایک آپ کی اور ہماری طرح یہ بشر تھا ایک انسان تھا جس کو چین خاخانے چین کے نام سے جانتا تھا خاخانے چین اور اس کو خدا نے اتنا حسین بنایا اتنا خوبصورت بنایا سر سے پاؤں تک خوبصورت تھا اور اس کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناس تھا کہ بار بار آئینے میں دیکھتا جاتا تھا خوبصورتی پر اتنا ناس تھا کہ بار بار آئینے میں دیکھتا جاتا تھا یہ پہلی بات اور دوسری بات بھائیوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چودھوی کا چاند ہوتا ہے وہ بڑا حسین دیکھتا ہے اور ظاہری طور پر چودھوی کا چاند تو تیرا تاریخ تر آسمانتے آتا ہے لیکن عورتیں اپنے اپنے گھروں سے تین یا چار تاریخ سے ہی نکلتی تھی چودھوی کا چاند کو دیکھنے کے لئے جنگلوں سہرہوں بیابا میں آجاتے تھے قافلوں کی شکل میں اور ایک مقام دھونتے تھے اس مقام پہ ٹھہر کر چودھوی کا چاند کو دیکھا کرتے تھے اس کو سہر خمر کہا جاتا ہے سہر خمر کہا جاتا ہے پھر اپنے باتوں کو دورانا چاہتا ہوں بھائیوں کے لئے کہ پہلی بات تھی کہ قاقہ نے چین وہ ہے جو چین کا رہنے والا ایک انسان ہے جس کو خدا نے اتنا حسین و خوبصورت بنایا کہ اس کو اپنے خوبصورتی پر اتنا ناس تھا کہ بار بار آئینے میں دیکھتا جاتا تھا اور دوسری بات چودھوی کے چاند کو دیکھنے کے لئے عورتوں کے جو قافلہ نکلتے تھے اسے سہر خمر کہا جاتا ہے اب سمات فرمائے دبیر نے کیا کہا قیامت کہہ دی سرکار دبیر نے کہ تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچھ کر گیا شاہوں کے سامنے مرقع گزر گیا قرشی سب کی آنک میں ذرہ ٹہر گیا یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا خاقہ نے چینے آئینے پر نظر نہ کی تصویر بن چکی تو ہر ایک کوچھ کر گیا شاہوں کے سامنے مرقع گزر گیا قرشی سب کی آنک میں ذرہ ٹہر گیا یوسف عزیز مصر کے دل سے اتر گیا خاقہ نے چینے آئینے پر نظر نہ کی خوبان شام نے کبھی سہر قمر نہ کی کس طرح سے کرتے ابنی حاشم کے چاند کو دیکھنے کے بعد چودوی کا چاند دلوں سے اتر چکا تھا اس لیے کہ حسن علی اکبر کے سامنے چودوی کا چاند بھی کا پڑ گیا کیا